جمعیت علماء اسلام کا ملین مارچ جو ہے اس وقت پشاور مور کے مقام پر پڑاؤ ڈال چکا ہے گزشتہ رات یہ لوگ یہاں پانچے تھے کراچی سے پانچ روز کا طویل سفر دا کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں پانچے ہیں اس کے بعد مفت طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ تعداد کتنی بڑی ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کی حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں ساتھ میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ آیا اس دھرنے سے حکومت پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے وفا کی حکومت جو ہے وفا کی بھوزرہ کی بھی جو حرکات و سکنات ان کو بھی مدود کر دیا گیا ہمارے ساتھ سینئر طعفی اور تجزیہ نگاہ جناب عزاز سید صاحب موجود ہیں سر آپ سے یہ جانیں گے کہ اس کو کہا جا رہا کہ اس آمد کی تاریخ کا ایک بڑا دھرنہ ہے مارچ ہے کیا تعداد ہے آپ کا جو دھرندیشی ہے وہ کیا کہتے ہیں جو عداد و شمار ہیں وہ تو کچھ علاقی کہتے ہیں دیکھئے نمبرز کاؤنٹ میں نہ جائیں موٹی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے جو کہ ایک سکسسفل جو جلسہ ہوتا ہے اس میں جتنا کراؤڈ ہونا چاہیے یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے تو نمبر شاید میرے ڈیفرنٹ ہوں گے آپ کے ڈیفرنٹ ہوں گے مختلف اور جو لوگ ہیں ان کے ڈیفرنٹ ہوں گے اصل بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے جو کہ ایک سکسسفل کامیاب جلسے کا ہوتا ہے سر ساتھ میں یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں جس طرح سے جو مارچ کراچی سے چلا ہے متحدہ اپوزیشن کی نو جماعتیں ہیں ان کے سربراہان بھی وقتاً وقتاً شرکت کرتے ہیں لیکن جو کارکنان ہیں وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ بھی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جو پیبلز پارٹی اور نون لیگ کی جو مرکزی کی آتے ہیں انہوں نے اس کو ایک آبس میں محدود رکھا ہے کارکنان کی تعداد کو صرف علامتی حد تک کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں پنجاب میں پیبلز پارٹی اس طرح سے پریزنٹ نہیں ہے جس طرح سے نون لیگ ہے اور نون لیگ کی اس وقت سربراہی شہباز شریف کر رہے ہیں نواز شریف نہیں کر رہے تو شہباز شریف کی سیاست ہمیشہ کمپرومائز کی سیاست ہے مکمکہ کی سیاست ہے اور مہن لوگ کی سیاست ہے وہ احتجاج کی سیاست مزامت کی سیاست میں یقین ہی نہیں رکھتے اسی وجہ سے وہ پارٹی کے صدر تو بن چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ ایک سیاست دان کے طور پر اپنے آپ کو خود منوا بھی نہیں سکے تو مسلم لیگ نون کے جو لوگ یہاں پر کم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف ایک کمپرومائز لیڈر ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف نہیں انہیں پارٹی کا صدر بنا اور اب وہ پارٹی کو عوام میں مضبوط نہیں کر رہے اور نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے سر اگمتی مذاقراتی کمیٹی اور یہ جو دھرنا دینے والجماعت جمعیت اللہ اسلام اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے درمیان مذاقرات ہوئے لیکن جو بنیادی ان کا نکتہ ہے وزیراعظم کا استعفہ اس کو زیر بیعت ہی نہیں لائے گیا اور یہ لوگ بزد ہیں کہ وہ استعفہ کے بغیر نہیں جائیں گی اگلے تین سے چار روز میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے اقتصادم ہوتا نظر آ رہا ہے حکومت اپنی جگہ بزد ہے آج بھی پرائم نسٹر نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر کوئی مسالحانہ تقریر نہیں ہے بلکہ وہ اپوزیشن کو اشتیال دلانے والی تقریر ہے وزیراعظم کوئی طرح کی تقریر جو ہے وہ مناصب نہیں ہوتی ان کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی کیونکہ وزیراعظم پوری قوم کا ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے بدگسمتی سے ایسی ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک تصادم ہو سکتا ہے اور وہ تصادم کو خوشگوار نہیں ہوگا اور وہ ملک کے لیے بھی خوشگوار نہیں ہوگا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پر جو اپوزیشن جمعاتیں ہیں بلکسوس مولانا فضل رمان وہ لا عمل کیا اختیار کرتے ہیں آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ بلکس یہاں سے یہ لوگ اگر پیش قدمی کی کوشش کرتے ہیں ڈی چوک کی جانب تو حکومت کے پاس کیا لا عمل ہے حکومت بھرپور طریقے سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی کوشش کرے گی ٹیر گیسنگ کرے گی لاٹی چارج بھی ہو سکتی ہے میں نے نہیں خیال کہ حکومت اس سارے معاملے کو کوئی مسالحانہ انداز سے حل کرنا چاہتی ہے کیونکہ اگر مسالحانہ انداز سے حل کرنا ہو تو عمران خان اس طرح کی تقاریر نہ کریں جس طرح کی وہ تقاریر کر رہے ہیں جو شکریہ سکتا ہے جی بالکل آپ میں موقف جانا سینئر طافی آداز سید کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو یہاں پر جمعیت علماء اسلام ہے وہ ان کا جو پڑاؤ ہے وہ آنے والے وقتوں میں آنے والے تین سے چار روز میں یہ بھی ممکن ہے کہ پیش قدمی ہو سکتی ہے اور جو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ آنی ہاتھوں سے بھی نمٹا جا سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کا بنیادی نقطہ ہے وزیراعظم کا استفا وہ کس حد تک اس پر حکومت لچک کا مظاہرہ کرتی ہے اور آنے والے تین سے چار روز میں کیا ہوتا ہے جب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے